بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے بینک اکاؤنٹ کو گوگل ایڈسن میں کس طرح لنک کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تو دوستو بینک اکاؤنٹ کو لنک کرنے کے لئے ہم نے سبسکرائب اپنا ایڈسن اکاؤنٹ لاغ ان کر لینا ہے کیسا کہ میں نے ادھر لاغ ان کیا ہوا ہے اور لاغ ان کرنے کے بعد ہم نے ادھر پیمنٹ میں آ جانا ہے تو جیسے ہم پیمنٹ پہ آئیں گے تو پیمنٹ پہ آنے کے بعد ادھر ہمارے پاس اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں ادھر ایڈ پیمنٹ میتھےد لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس کے اوپر کلک کرنے تو جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یعنی ایک اوپر کے اوپر جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے ہم نے فارم فل اپ کرنے کے لئے دے دیا جائے گا تو ہم نے اسے فل اپ کرنا ہے تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بینیفیشری آئی ڈی ہے یا اوشنیل ہے اسے ہم نے ایسے کا ایسے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد نیم آن بینک اکاؤنٹ مطلب آپ کا جو بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا ہے وہ آپ کا کس نام سے ہے مطلب جو آپ کی چیک بوک کا ہے یا پھر آپ کا ایٹی ایم کارڈ ہے اس کے اوپر جو آپ کا نام لکھا کوئے تو پہر آپ نے ایدھر وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر بینک کا نام لکھ دینا ہے آپ کا جو بھی بینک ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر سوٹ کوڈ لکھ دینا ہے اور دوستو سوٹ کوڈ کے بارے میں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کہاں سے ملے گا اور اگر یہ غلط ہو جائے تو پھر اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا دوستو سوٹ کوڈ جو ہوتا ہے یہ ہر برانچ کا نہیں ہوتا یہ آپ اپنے بینک کی کسی بھی برانچ کا ادھر لکھ سکتے ہیں جو میر متعلقہ برانچ ہے ان کا سویفٹ کوڈ نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے ایک اور بینک کا دیا ہے سویفٹ کوڈ مطلب ہیڈ آفیس کا سمجھ لیں ہیڈ آفیس کا دیا ہے تو میں ادھر اپنا وہ لکھ دوں گا اس کے بعد آئی بیئن نمبر ہوتا ہے ہم نے ادھر وہ لکھ دینا ہے آئی بیئن نمبر آپ کی چیک بوک کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اور اگر آپ کی چیک بوک نہیں ہے تو پھر آپ اپنی بینک جا کے انہیں اپنا ایک آکاونٹ نمبر دے کر تو آپ یہ ان سے لے سکتے ہیں اور سویفٹ کوڈ بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں اور آئی بیئن نمبر بھی ان سے لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر ری ٹائپ کرنا ہے آئی بیئن مطلب ہم نے دوبارہ ادھر لکھ دینا ہے آئی بیئن نمبر اس کے بعد ہم نے ادھر اس کو سیٹ ایس پر امیلی میٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو ٹک مارک کر دینا اس کے بعد سیو کر دینا ہے تو میں یہپلپ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اسے سیو کرتا ہوں تو دوستو میں نے اپنیم بینک کی انفرمیشن و你可以 liک دیا ہے یہ انفرمیشن لک دینے کے بعد ہم نے ایدرسیو کی اوپر کلک کر دینا ہے اور میں نے ایدرسیو کی اوپر کلک کر دیا ہے جیسی میں نے سیو کی اوپر کلک کردیا ہے تو ایدر آپ دیکھ سکتے ہیں ایدر میرا option آگیا ہے کہ میرا جو پرائمری میتھڈ ہے وہ ادھر سیلیکٹ ہو گیا ہے میرا بینک اکاؤنٹ ادھر لنک ہو گیا ہے تو دوستو اس طریقے سے آپ اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ لنک کر سکتے ہیں اپنے گوگل ایڈسن سے اور اس والے سمیں تقریبا جی میل بھی آگئی ہوگی کہ ہم نے اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈسن سے لنک کر لیا ہے تو میں آپ کو جی میل دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ ہمیں جی میل بھی محصول ہوگی ہے گوگل کی طرف سے پرائمری پیمنٹ میتھڈ چینج تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے تینکیو فر وچنگ میو ویڈیو